ہلو گائز کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپ آپ سب اچھو ہوں گے اور ہمارے دورت دی گئی ویڈیو سے کچھ نہ کچھ جانکاری آپ لوگ لیتے رہوں گے دوستو آج کی ہم ویڈیو میں بات کریں گے بیسٹن ایل سیرپ کے بارے میں تو دوستو اس سیرپ کے کیا یوج ہیں کس طرح کے پیشنٹ اس سیرپ کو لے سکتے ہیں اور اس سے کیا کیا فائدے آپ کو ہونے والے ہیں دوستو آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر پہلی وار آئے ہیں تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں کمنٹس کر سکتے ہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تو دوستو جو بندے ایسے ہوتے ہیں جنہیں اٹھنے بیٹھنے کے ٹائم ہمیشہ چکر آتا رہتا ہے اور چلنے فرنے کے ٹائم ہمیشہ کمجوری محسوس ہوتی ہے اور کھانا ان کا ڈائیجیسٹ نہیں ہوتا ہے بھونک نہیں لگتی ہے اور آنکھوں کے نیچے ہمیشہ اندھیرہ آتا رہتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ان کو ان ڈائیجیسٹ کی پرولم ہوتی رہتی ہے جیسے ان کو کھانا ڈائیجیسٹ نہیں ہوتا ہے تو دوستو آج ہم ان پیسنٹ کے لیے بیسٹن ایل سیرپ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو کی ایسے پیسنٹ کے لیے بہت ہی افیکٹیو ہے اور بہت ہی اچھی طرح سے کام کرتا ہے دوستو یہ سیرپ ایسے پیسنٹ کی سبھی سمجھ سیاں کو ختم کر دے گا تو دوستو بات کرتے ہیں ہم اس کے کمپوزیشن کی بارے میں لیکوپین ہے نیاسینامائیڈ ہے فولک ایچڈ ہے بیٹامین بی شکس ہے بیٹامین بی ٹویلو ہے سیلینیم ہے جنک ہے آئیوڈین ہے اینڈ کوپر سیرپ ہے دوستو اس سیرپ سے کیا کیا لاب ہونے والے ہیں جاننے کے لیے بیڈیو میں لاش تک ہمارے ساتھ بنے رہی ہے دوستو بیسٹن ایل سیرپ سگر فری سیرپ ہے دوستو اس سیرپ کا مکھ کام ہے کمجوری کو دور کرنا ایسے پیسنٹ جنہیں ہمیشہ کمجوری لگی رہتی ہے اور کمجوری کی بجے سے ہمیشہ پریشان رہتے ہیں تو ایسے پیسنٹ کے لیے یہ سیرپ بہت ہی زیادہ دوستو ایفیکٹیو ہے کبھی بھی دوستو سیل میڈیکیشن نہ کریں ہمیشہ اپنے ڈاکٹر کی صلاح کے انصار ہی میڈیشن لے جیسا کہ ڈاکٹر آپ کو ڈائریکٹیڈ کرتا ہے ہماری وڈی میں ملٹی بیٹامین اور ملٹی منرل کی بجے سے کمجوری محسوس ہوتی ہے جس کی بجے سے ہمیشہ چکر آتے رہتے ہیں دوستو اس سیرپ میں ملٹی بیٹامین اور ملٹی منرل کی مہترہ بھرپور ہے جس سے ہماری پوری طرح سے کمجوری دور ہو جائے گی اور ہمارے چکر آنا بند ہو جائے گا دوستو بات کرتے ہیں اس کے کمپوزیشن کی بارے میں دوستو ایس ٹین ایمل کونٹنس یعنی کی دس ایمل ایس ٹین ایمل میں دوستو آپ کو اس میں کیا کیا ملنے والا ہے ایمل لوگے تو آپ کو اس کے اندر کیا کیا ملنے والا ہے دوستو اس میں لکوپین 10% انڈیان فارموکوپیا کے انصار 200 ایم سی جی ملے گا دوستو اس میں نیا سینامائیڈ انڈین فارموکوپیا کے انصار 25 ایم جی آپ کو ملے گا اور اس میں دوستو فولک ایسیڈ انڈین فارموکوپیا کے انصار 100 ایم سی جی ملے گا دوستو اس میں اور اس کے علاوہ سلینیا 85 ایم جی یونائٹیڈ اسٹیٹ فارموکوپیا کے انشار 35 mcg ملے گا اور دوستو اس میں جنگ یونائٹیڈ اسٹیٹ فارموکوپیا کے انشار 3 mcg ملے گا اور دوستو اس میں آئیونائٹیڈ اسٹیٹ فارموکوپیا کے انشار 100 mcg ملے گا اور دوستو اس کے علاوہ اس میں کوپر 500 mcg یونائٹیڈ اسٹیٹ فارموکوپیا کے انشار mcg ملے گا اور دوستو اس کے علاوہ اس میں بیٹامین بی ٹویلو انڈین فارمو کوپیا کے انصار ایم سی جی ملے گا اور اس کے علاوہ دوستو اس میں بیٹامین بی سکس سیم اگین بن پائنٹ فائم ایم جی انڈین فارمو کوپیا کے انصار ملے گا تو دوستو بات کرتے ہیں ہم اس کے فلیورڈ کے بارے میں دوستو اس میں فلیورڈ بیس کو ملایا گیا جو کی اس کے بالیم کو بڑھاتے ہیں اس کو لیکٹوڈیٹی دیتے ہیں تو دوستو بات اگر ہم کریں اس کے کلر کے بارے میں اس کا پونسیو فور آر کلر ہے دوستو اگر ہم بات کریں اس کے ڈوز کے بارے میں تو جیسا کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں ہمیشہ جب بھی آپ کو کوئی بھی میڈیشن لینا ہے جیسا کہ آپ کو آپ کا فیزیشن ڈائریکٹڈ کرتا ہے اس حساب سے آپ کو میڈیشن لینا جائیں ان جنرلی پھر بھی اگر کسی پیسنٹ کو کمجوری محسوس ہوتی ہے چکر آتے ہیں بھوک نہیں لگتی ہے تو وہ اس کی ٹین ایمل ڈوز دن میں ایک بار لے سکتا ہے دوستو اس کو ہمیشہ سسکستان پر رکھنا ہے اور ہمیشہ بچوں سے دور رکھنا ہے دوستو اس طرح کی میڈیشن ہمیشہ لینے کے ٹائم میں اس کو اچھے سے سیکھ کر لیں یعنی کہ اس میں جو بھی کمپوزیشن ہیں وہ اچھے سے مل جائیں دوستو ہم اس کے مینفیکچر ڈیٹ کی بات کریں تو اس کی مینفیکچر ڈیٹ ہے اگست دو ہزار بیس اور اس کی ایکسپائری ڈیٹ ہے جنبری دو ہزار بائیس جب بھی ہم کوئی میڈیشن مارکیر سے خریدتے ہیں تو ان سب باتوں کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے اور دوستو اگر ہم اس کے ایم آر پی کی بات کریں تو اس کا ایم آر پی ہے ایک سو پینسٹ روپے دوستو اس کو مارکیٹڈ کیا ہے سگنوبا کمپنی نے جس کا آفیس چنڈیگر میں ہے تو دوستو اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بیسٹن ایل سیرپ کے بارے میں پوری جانکاری دی ہے اگر پھر بھی آپ کو اس سے ریلیٹڈ کوئی کوششن کرنا ہے تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں آئی ہوپ یہ ویڈیو دوستو آپ کو پسند آئی ہوگی بنے رہیے ہمارے ساتھ نیچٹ ویڈیو نیچٹ ٹاپک کے ساتھ